اللہ دوستو آج ہم بات کریں گے کاؤنسل آف پائیف ہنڈریٹ پہ جیسے کی پچھلے کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایتھنز کے اندر گریگ میں ایتھنز کے اندر کو چار مین پولٹیکل انسٹیٹوشنز بنے ہوئے تھے ان کے اندر پھر ہم نے اسمبلی کے اوپر بات کیا ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں کاؤنسل آف پائیف ہنڈریٹ کو پر آپ کو پتا ہے کہ کاؤنسل آف پائیف ہنڈریٹ کے اندر پانسو میمبر ہوتے تھے اور ہر ٹرائپ سے فیفٹی فیفٹی میمبر ہوتے تھے گریگ میں ایتھنز کے اندر سپیسکلی ٹین مین ٹرائپ موجود تھے اور ہر ٹرائپ سے فیفٹی فیفٹی میمبر ملا کے ٹوٹل فائیف ہنڈریٹ میمبر کے مشتمل یہ کاؤنسل ہوتی تھی اور اس کا کام اسمبلی کی غیر موجودتی میں لگسلیشن کرنا اور اسمبلی کے لئے ایجنڈا بنانا وغیرہ یہ کام ہوتا تھا آپ کو پتا ہے اسمبلی کی تعداد بہت جس کی وجہ سے اس کے کام بہت سارے رکاوٹیں پیدا ہوتی تھی تو اس وجہ سے کاؤنسلہ پائیف ہنڈریٹ کے نام پہ ایک پرمیننٹ بھوڑی بنائے گئی تھے یہ ایک پرمینٹ بھوڑی تھی اور اس کے اندر ہر ٹرائپ سے فیفٹی فیفٹی میمبر ہوتے تھے تیوٹل پہ ٹرائپ سے ہر ٹرائپ سے فیفٹی میمبر ہوگئے ملٹوس لائے ٹین کاؤٹل میمبر Lindsay سوگے ہوگے پائیف ہنڈرڈ تو یوں اس طرح سے 500 اس کے اندر میں برس ہوتے تھے اور یہ ایک پرمنٹ بوڑی تھی اور اس کا کام جو ہنا سٹیٹ کے امور کو چلانا تھا یوں آپ کہہ سکتے ہو کہ آج کل کے دور میں سینٹ کی طرح ہی لیکن یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی اس کو آپ سینٹ کے ساتھ کمپیر مکمل طور پر نہیں کر سکتے لیکن ایک جرنل کی ویو کے طرح آپ اس کو ایسے لے سکتے ہو اس کا ورکنگ سسٹم کچھو تھا کہ ہر ٹرائپ سے روٹیشن کے تھو اس کی رپریزنٹیشن ہوتی تھی اور جو 500 ایمورس تھے یہ بھی ایک بہت بڑی بوڑی تھی تھی تو اس کو کام کو اچھی طرح چلانے کے لیے اس پوری کانسل کو 10 کمیٹیز میں ڈیوائیٹ کیا گیا تھا اور ہر کمیٹی کو ایک مخصوص تاسک ملتا تھا اور یہ جو کمیٹیز بنتے تھے سال کے 10 حصے میں کام کرتے تھے یعنی پورے سال کو 10 حصے میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہوتا تھا ہر کمیٹی کے پاس جو پرپولیو ہوتا تھا وہ سال کے 10 حصے میں ہوتا تھا جو ہر کمیٹی کے پاس ہر پرپولیو تورے سال کے اندر آجاتا تھا اب جو کمیٹی ہوتی تھی اس کمیٹی کے اندر 50 ممبرز ہوتے تھے جو ایک ٹرائپ کے ریپریزنٹیوز ہوتے تھے اس کے علاوہ باقی جو نو ٹرائپز فور اگزامپل ایک کمیٹی ہے کمیٹی A اس کے اندر 50 ممبرز ہیں جو ایک ٹرائپ کے ریپریزنٹیوز ہیں فلس اس کے علاوہ جو باقی نائن ٹرائپز ہیں ان نائن ٹرائب سے ایک ایک نمبر آ جاتا جو اس کے سمی کے ساتھ مل کے کام کرتا یوں اس ایک کمیٹی بنائی جاتی تھی اور اس کمیٹی کو ایک پروٹفولیو دیا جاتا تھا اور یہ جو کمیٹی کے پاس پروٹفولیو ہوتا تھا وہ سال کے ٹینتھ پارٹ تک ہوتا تھا اس کے بعد وہ پروٹفولیو ان سے ہٹا کے دوسری کمیٹی کو دیا جاتا تھا اور ان کو ایک دوسرا پروٹفولیو دیا جاتا تھا پھر وہ سال کے ٹیمپ پارٹ یا دوسرا جو ٹیمپ پارٹ ہوگا اس میں وہ اس کے اوپر کام کرتے تھے کیونک اس طرح سے ایک روٹیشن کے تحت ہر ٹرائب کے پاس ہر پرپولی ہو جاتا تھا اور اس کے علاوہ یہ کمیٹی روزانہ ایک شخص کو چوز کرتے تھے جو پریزیڈنٹ بھی ہوتا تھا اور اس کے علاوہ یہی پریزیڈنٹ ہیڈ آف دی سٹیٹ بھی ہوتا تھا اور یہ جس ایک دن کے لئے چوز ہوتا تھا اور اس کو ایک دن کے لئے جب ایک مرتبہ ہیڈ آف دی سٹیٹ چوز کیا جائے وہ اگلے دن کے لئے دوبارہ ہیڈ آف دی سٹیٹ چوز نہیں ہو سکتا تھا کیوں یہ کہے کہ ایک یونی پسنکی ڈیموکرٹک سسٹم موجود تھی جس کے اندر ہیڈ آف دی سٹیٹ ایک دن کے لئے الیکٹ ہوتا تھا اور ایک مرتبہ جو الیکٹ ہو جائے وہ دوبارہ نہیں ہوتا تھا اس سے یہ ہوتا تھا کہ ایتھنس کے جتنے بھی میل ایڈالٹس تھے ان سب کو اپرشنٹی ملتی تھی سٹیٹ کو لیڈ کرنے کی اپرشنٹی سب کو ملتی تھی کیونکہ پاورز کافی واست تھے اترچی کچھ لیمیٹیشنز بھی تھے جن کو پھر آگے ہم بات کریں گے کاؤنسل آف پائپ ہنگرٹ آتی تھی سکتے ہو کہ ایک ایسی بوڑی تھی جو اسمبلی کے لئے پولیسی بناتی تھی وہ پولیسی کو بنانے والی اور پولیسی کو چلانے والی کامیٹی تھی جو اسمبلی کے لئے تمام پولیسی بناتی تھی اس کے علاوہ اسمبلی کے لئے ایجنڈہ تیار کرتی تھی یعنی جب اسمبلی کا سیشن ہوگا تو اس میں کن کن امور کے اوپر بات ہو گی اس سارے پوائنٹس وہ سارے پوائنٹس کاؤنسل آف پائپ ہنگرٹ تیار کرتی تھی اس کے علاوہ کاؤنسل آف پائپ ہنگرٹ جو ہمیں ڈیکریز ایشو کر سکتی تھی اور جو لگسلیشن کے اندر جو قیقت سے ان کو فیل کرتے تھے اور جبنے بھی ایجنڈیو کے برانچز تھے چاہے وہ فائنانس سے ریلیٹڈ ہوں فورن افیر سے ریلیٹڈ ہوں یا کسی بھی اور شعبے سے ان سب کو سپروائز کرنا یہ کام بھی کاؤنسل آف پائپ ہنگرٹ کا ہوتا تھا اس کے علاوہ جو ہنا یہ بیوقت ضرورت ایز ایک کوٹ بھی ایکٹ کرتا تھا اگر کوئی بہت ہی ایمپورٹنٹ ایشو ہو یا کوئی ایمپورٹنٹ مسئلہ ہو تو اس دوران کاؤنسل آف پائپ ہنگرٹ ایز ایکٹ کرتا تھا اور جب یہ ایز ایک کوٹ ایکٹ کرتا تھا تو جو سٹیٹ کے دوسرے اور ان کے پاورز کو بھی اپنے اندر کمبائن کرنے کے بعد ایک بہت سٹرک پسند کو کوٹ تشکیل لی جاتی تھی جو اہم جو فیصلے کرنے کے ان کے اوپر کام کرتے تھے اب اس کے ان کے لئے جو لیمیٹیشن تھی وہ سب سے بڑی لیمیٹیشن یہ کہ ان کے جو بھی کام تھا اسے اسمبلی سے ایتھنٹیکیشن حاضر میں تھا یعنی یہ جو بھی کام کرتے اگر اسمبلی چاہے تو اسے ریجیکٹ کر سکتے تھے اور اسمبلی کے ریجیکٹ کے بعد ان کے ڈیسیزن نل ان وائٹ ہو جاتے تھے تو ان کے سارے کاموں کے اوپر ایک چیک جو رہا ہوتا تھا وہ اسمبلی کا لہا ہوتا تھا اسمبلی میں جو بھی کام کرنا ہوتا تھا وہ کاؤنسل آف پائپ ہنگرٹ کو ریفر کرتے تھے لیکن کاؤنسل آف پائپ ہنگرٹ کے ڈیسیزن کو اسمبلی سے پاس کرانا جاتی نہیں ہوتا تھا اور جب تک اسمبلی اس کو پاس نہیں کرتی وہ لاؤ نہیں بن سکتا تھا تو یہ ان کے اوپر سب سے بڑی چیک موجود تھی امیدے دوستو آپ کو اس سے کافی کچھ سمجھ میں آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بوجھے گا تھانکیو پور شوائنگگ، ٹیک کیر، گوب بائی